اسلام علیکم میں ہوں اسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جلال ناظرین نو مہی تو ایک ایسا مزاگ بن کے رہ گیا کہ اب اس پر کیا بات کریں تو میں ذاتی طور پر میں دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کو لیکن ابھی تھوڑے در پہلے ایک ریپورٹ میں نے پڑھی ہے اور وہ جب میں ریپورٹ پڑھتا چلا گیا تو میں وقتہ حیرت میں گم ہوتا گیا کیونکہ اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے نا سانے نو مہی کے ماسٹر مائنڈ نہیں ہے اور وہ ریپورٹ کوئی عام ریپورٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے خوفیہ اداروں نے مل کے اور تمام ہماری طاقتور جو کہہ لیں کہ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں ہمارے کانون آفیس کرنے والے ادارے ہیں اور ہائیسٹ برینز ہیں انہوں نے مل کر یہ ریپورٹ تیار کی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ایک سال کا کرکس میں بھی تھوڑے در میں آپ نے سمجھ رکھنے لگا ہوں کیونکہ ذاتی طور پر میں اس چیز پر کنونسٹ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے لیکن اب پتا یہ چلا ہے جناب عمران خان ماسٹر مائنڈ نہیں ہے سانین اومریکہ اگر عمران خان ماسٹر مائنڈ نہیں ہے تو پھر کون ہے اچھا اس ریپورٹ میں وہ بھی بتایا گیا کہ کون ماسٹر مائنڈ ہے اب اس کے بعد جب میں ریپورٹ رکھ رکھوں گا تو آپ کے کومنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو چل رہے ہیں یہ کس انجام تک جائے گا لیکن اس ساری بات کو کرنے سے پہلے اگین چینل کو آپ سے سبکرائب کرنے ہیں اور بیر آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے لیکن ناظرین جو وہ ابھی ریپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز بتا دوں کہ پچھلے ایک ساہ سے دیفینیٹی آپ میں اور ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ ہی دیکھئے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاریوں سے لے کر کیسز سے لے کر ہیرنگ سے لے کر فیصلے سنانے سے لے کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ چھوڑا جا رہا ہے جو مستقبل میں ان کو فیور دے گا جسے ہم عام طرح پر کہتے ہیں بینیفیٹ اف ڈاؤٹ تو یہ جو بینیفیٹ اف ڈاؤٹ والا معاملہ ہے نا یہ اس وقت کام آئے گا جب چیزیں تیہ ہو جائیں گی جیسے ہی ڈیل نے تیہ ہو جانا ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ تمام کے تمام سنگین ترین کیس آہستہ آہستہ کسی نہ کسی نکتے کی بنیاد پر خارج ہوتے جائیں گے سیاسی قرار دیے جاتے جائیں گے اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جناب ہم بھی بھول جاتے ہیں سارے بھول بھنکے سب ہسی خوشی رہنے لگیں گے لیکن let's see hope for the best جو بھی ہو پاکستان کے لئے بہتر ہو لیکن اب میں آپ چھوڑی سی بات بتانے لگا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ والی بات یہ ماسٹر مائنڈ والی بات بھی benefit of doubt میں آئے گی اب وہ کیسے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سانے نومے کے دو سو ملیٹری انسٹالیشن پر حملے کے لیکن اب پڑا چلا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے اب ذرا اب وہ کہتے ہیں کہ میں as it is پڑھ دیتا ہوں سارا کچھ ریپورٹ پوری کی پوری پڑھ دیتا ہوں اس میں اپنی رائے کوشش کرتا ہوں دو ہی نہ as it is پڑھ دوں گا آپ نے a to z اسے سن لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی رائے دینی ہے یہ جیو نیوس کی ریپورٹ ہے اور یہ جیو نیوس کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ جی نو مائی عمران خان کا بھرپور کردار چونتیس ماسٹر مائنڈ باون منصوبہ ساز ایک سو پچاسی عمل درامت کروانے والے تھے اچھا ریپورٹ یہ بیسیکلی پیش کی گئی ہے کابینہ کمیٹی کی اور یہ نگران حکومت کے دور میں بنائی گئی ریپورٹ ہے تحقیقات کی گئی ریپورٹ ہے اور اس پہ جو فراہم کرتا ہے شواہی دن کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات پر پور تشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان کا بھرپور کردار تھا مطلب بھرپور کردار تھا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا آگے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کمیٹی کو دکھائے گئی شواہید کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رنوہ شامل تھے اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ریپورٹ میں یہ بھی انکشاب کیا کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق چونتیس افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر پور تشدد کاروائیوں کے ماشرمائٹ تھے پور تشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعل کردار ادا کیا اس کے علاوہ بامن افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا اور ایک سو پچاسی نے اس پلاننگ پر عمل کیا ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن قبل پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی اے کے مضبوط گرد سمجھے جانے والے علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختون خاصے لاہور پہنچا دیا گیا تھا اور انہیں شہر کے مختلف مقامات پر معمور کر دیا گیا تھا ان کے اخراجات پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کرتے تھے ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مضاہمت اور گرفتاری کے صورت میں آخری حربے کے طور پر پرتشدد اور بربادی پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی ان لوگوں نے کئی موقع پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیاب یا کامیابی کے ساتھ پولیس اور کانون آفیس کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مضاہمت کی ریپورٹ کے مطابق نو مائی دو ہزار تیس کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے تیشہدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکلوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جا سکے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر تشدد کاروائیوں کے لیے ان کے پاس لاتھیاں بغیرہ تھیں سوشل میڈیا کے ذریعے اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے حجوم کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا حجوم کو جی ایچ کیو اور لاہور میں جنا ہاؤس کی طرف لے گئے ان مقامات پر موجود لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ حجوم میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ مقصوص مقامات کی طرف مارچ کیا جائے اور مضاہمت کرنے والوں کی آوازیں خاموش کر دی جائیں جیسے ہی یہ لوگ مقصوص مقامات پر پہنچے تو انہوں نے پرتشدد کاروائیوں شروع کر دی دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی ریپورٹ کے مطابق نو مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیر سے معلوم ہوتا ہے یہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لئے محتاط حکمت عملی سے عمل کر رہے تھے فون کالز کے ریکارڈ جانج پرتاز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فون کالز پی ٹی اے کے بعض رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لئے فسادیوں کو کی تھی ایک دن قبل ہی ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کالز کی بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دورانے تفتیش اعتراف کیا کہ انہوں نے تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائشگاہ جیسے مخصوص عداف پر حملہ کرنے کی ہدایات پی ٹی اے رہنماؤں سے ملی تھی نو مائی دو ہزار تیس کے واقعات الگ تلگ تھے نہ اچانک پیش آئے یہ واقعات عمران نیازی کی گرفتاری کے صورت میں پور تشدد سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی مدسم حکمت عملی کا حصہ تھے ان کے اپنی ہر درمی پر مملی رویہ کی وجہ سے پارٹی قیادت نے ان کی گرفتاری کی صورت میں جوابن فوجی تنصیبات پر حملوں تشدد اور بربادی پھلانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی عمران خان طویل عرصہ سے حکومت سے اپنی بے دخلی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے رہے ان کے ساتھ وہ مذاقلات کے لیے تیار تھے عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنموں کی توہین اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بھی مسلسل انکار کیا انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کی خواہش بھی ظاہر کی تھی عمران خان نے مسلحہ افاج کے آئینی ادھا کردار کا احترام کے لیے سے انکار کیا آئین میں لکھا ہے کہ فوج گہر سیاسی رہے گی انہیں اپنے آئینی مینڈٹ کی خلاف برزیر خواہش ظاہر کی کہ فوج سیاست میں فالک کردار ادا کرے جب مسلحہ افاج سیاست میں شامل ہونے سے انکار کیا تو عمران خان نے ان کی پارٹی نے ایسا ماحول پیدا کرنی کوشش کی جس سے فوج پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرت کرے عمران خان نے کسی بھی موقع پر نو مائی کے واقعی کی مزممن جہ تردید نہیں کی بلکہ عوام و مرسلہ فوج کے درمین خلیج کو وسیع کر کے حقائق کو توڑ مرود کر پیش کیا صورت حال کے پیش نظر دفاعی تنظیبات پر حملہ کر کے سٹیٹ پاور کے مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی مرتب کی مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کا غصہ فوج پر نکالنے کے لیے پارٹی کارکونوں کو موقع دینا ساتھی فوج کو پی ٹی اے کے ساتھ مذاقرات کے لیے دباؤں میں لانا تھا یہ حکمت عملی ایک ساتھا مفروضے پر مملی تھی غیر مسلح مظاہرین اور فوج کے درمیان دسادم سے فوج مخالف جذبات پیدا ہوں گے اس طرح عوام اور مسلح فوج کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی اور ایسی خلیج عوام کو سیاست میں شامل ہونے پر مجبور کر دے گی شاید عمران خان خود کو اس خلیج کو ختم کرنے کی قابلیت رکھنے والا ایک نجاندہ ہندہ سمجھنے لگ گئے تھے ریپورٹ کے اقتدام میں لکھا ہے کہ فراہم کردہ معلومات دستاویزات اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی رائے ہیں کہ 9 مائی 2023 کی واقعات کے ذمہ داری صرف پی ٹی اے کے عادت کی ہے 9 مائی کے واقعات مرمود اور منظم اور فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کا بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے یہ ایک دام ریاست اور اس کے اداروں عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر بل باسہ دواؤ ڈالنے کے مترادی تھی جن لوگوں نے ان جرائیں کی منصوبہ وندی کی اسے عملی جامعہ پہنایا اور معاملت کی انہیں قانون کی بھرپورت طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا تب تیشی داروں اس تغاثہ اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوش سفراب کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے یہ بیسیکلی وہ ریپورٹ ہے جو نگران حکومت نے ان الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی اور ترتیب دی تھی اب انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے کہ اس پوری ریپورٹ کو آپ پڑھتے جائیں اور اس پوری ریپورٹ کو پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اتنا کچھ ہو گیا اتنا کچھ ہونے کا معلوم کیوں نہ ہو سکا اگر آپ کے لوگ آ رہے تھے مطلب ڈیپلائی کیا جا رہے تھے وہ دہشت گرد جو پور تشدد واقعات کرنے والے تھے تو اس کٹ کے اندر ایک گھر کے اندر موجود یہ ریپورٹ بھی آئیں کیوں معلوم نہیں ہو سکا چلیں واقعہ ہو گیا پکڑے گئے اس کے بعد اگر اب اس ریپورٹ کو ایک سال کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک چارج شیٹ تحریک انصاف پر نہیں ہے یہ چارج شیٹ آپ کے اس نظام پر ہے کہ آپ کے پاس اتنے ٹانجیبل پروف ہونے کے باوجود آپ کی کلیم کے مطابق آپ کے پاس ہر طرح کا مواد ہونے کے باوجود آپ کے کلیم کے مطابق آپ کے پاس ہر طرح کی ویڈیو ہونے کے باوجود آپ کے کلیم کے مطابق وہ تمام کے تمام کردار جن کا آج ذکر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جناب چونتیس ماسٹر مائنڈ تھے باون منصوبہ ساز تھے ایک سو پچاسی عمل درامت کرمانے والے تھے تو حضور والا آپ ذرا ان کو باہر کے بارے میں بتائیں میرے ذرا یہ بتاتے ہیں جن کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ان میں سے بیشتر اس وقت یا تو ایمینے ہیں یا ایمپئے ہیں یا سینیٹر ہیں یا آپ کے اس نظام میں دندناتے پھر رہے ہیں تو ناظرین بیسیکلی کلین چٹ مل گئی خان صاحب کو بینیفٹ ڈاؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو مل گیا وہ ماسٹر مائنڈ جیڑا ماسٹر مائنڈ سے آج وہ بربور کردارا لاؤ گیا کیا بات ہے حسان حشب کو اجازت دیجئے اللہ